ناظرین پاکستان کا سب سے اہم ترین ادارہ ایسائی ہے جو کہ نہ صرف دپائی وطن کے لیے اہم خدمات سرانجام دیتی ہے بلکہ دشمن قوتوں کے حرکات پر گہری نظر رکھ کر ان کی پوشیدہ اور خطرناک عظیم خاکم ملانے کے خاطر دن رات متحرک ہوتی ہے ایسائی کو کارکردگی، پیشورانہ محارت اور قابلیت کے لحاظ دنیا کا نمبر ون خوبی ادارہ مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسائی کے ناقابل پراموش کارنامے پاکستانیوں کے لہو گرمائی رکھتی ہے اور پوری قوم اس پر پخرا اور سلام پیش کرتی ہے ایسائی نے اپنے آغاز سی ہی جنوبی ایشیا میں بہارت کے بالا دستی کو ختم کرنے اور پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کے حفاظت کے لیے اہم کردار آدھا کیا یہ 26 جون 1979 کی بات ہے کہوٹا لیبارٹری کی حفاظت پر معمور ایسائی کی جوانوں نے علاقے میں دو غیر ملکی اپراد کو موٹرکار میں ادھر ادھر بٹکتے ہوئے دیکھا جو کہ اپنے کیمروں سے تصاویر کینچ رہے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پاکستانی سینسدانوں اور انجینئرز خوپیہ طور پر اٹم بم بنانے کی کوشش میں مصروف تھے یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا کیونکہ بہارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی ممالک کی خوپیہ ایجنسیا بی پاکستانی اٹم بم کو میلی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک اٹمی طاقت نہ بن پائے ایسائی استعمام پس منظر سے بخوبی واقع تھے اور جب انہوں نے اس حساس ترین مقام پر دو غیر ملکیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو موقع پاتی ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھتا شروع ہونے لگے جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے ایک پرانس کا سپیر تھا اور دوسرا پرانسیسی سپارت خانے کا اپی سر تھا بعد میں یہ انکشاب بھی ہوا کہ دونوں پرانسیسی امریکی خوپیہ ایجنسی سی آئیے کی ایجنٹیں اور سی آئیے نے ان کی خدمات اس لئے حاصل کی تاکہ کهوٹا لی باٹریز کی بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے لیکن ایسای کی جوانوں نے بروقت حضر دماغی اور دلیری سی کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوب خاک میں ملا دیا ناظرین خوبی ایدارو کی منپرد احمیت اور ضرورت کی پیش نظر قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور دیپا کا معاملہ زیر غور آیا تو قیدازم محمد علی جنانی پاکستان کی دیپا استحکام اور سلامتر کو ملحوزی خاطر رکھتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی اداری کا قیام عمل میں لائے جائے جس کی بنیاد خالصتا نظر پاکستان پر ہو دین اسلام کے دیپا اور دشمن کے عزائم اور سرگرمیوں سے بخبر ہونے اور اپنا دیپا مضبوط بنانے کیلئے جاسوسی اور سراغ رسانی کرنا جائز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپاری مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مضموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کے خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی تھی جدید عالمی تقاضوں کے عین مطابق انٹیلیجنس مقاسد کی حصول کیلئے جولائی انیس سو اٹالیس میں پاکستان کی دیپا کیلئے آئیس آئی کا قیام عمل میں لائے گیا جو اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد معارکوں میں اپنے قابلیت کا لوحہ منوا چکے ہیں اور کسی بڑی جنگ کے بغیر اپنے مقاسد کا حصول ممکن بنایا ہے آج سے تقریباً دس سال پہلے پاکستان غیر ملکی ایجنسیوں کا گڑھ بن چکا تھا جہاں پر چالیس سے زیارہ ممالک خوبی ایجنسی اپنے اپنے ملک کے قوم وپات کیلئے سرگرم تھی جو کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں دشتگردی پیلانے میں مصروب تھے مگر آئیس آئی نے پس پردہ رہ کر ان تمام غیر ملکی ایجنسیوں کے مضموم مقاسد اور اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے اندرونی سیاسی حدکنڈوں کو ناکام بنایا بظاہر آئیس آئی کا کوئی ترجمان نہیں مگر ہر پاکستانی اپنی اس اعلی ادارے کے بلوت خدمات اور قربانیوں کا متعارب ہے تمام پاکستانی اس ادارے سے تعلق رکنے والے اپنے گمنام سپاہیوں کے عظیم کارناموں کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہی بعض اوقات کپن اور تدپین کے سعادت بھی محس پاکستان کی سپاہی ہونے کے وجہ سے نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہی انہی کوئی گارڈ آپ انر ملتا ہے اور نہ ہی کوئی عزازی میڈل یا ستارہ ملتا ہے بلکہ ایس آئی کی یہ گمنام سپاہی وطن کے محبت کی جذبے سے سرشار تاریخ کے تاریخ سبھات میں اپنے اپنے آرز و دل میں لے کر سو جاتے ہیں ناظرین ویڈیو پسنانے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ